اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے جارے چپٹر نمبر 15 آرگینک کیمیسٹری میں نیچرل سورس آف آرگینک کمپاؤنڈز کے حوالے سے آرگینک کمپاؤنڈز کے نیچرل سورسز یہ ہیں فوسل فیولز پلانٹس آنیمل اور اس کے علاوہ مایکرو آرگنزم تو بیٹا ان سورسز سے باری مقدار میں آرگینک کمپاؤنڈ حاصل کیے جاتے ہیں تو ان سورسز کو باری باری ڈسکس کریں گے آپ کی کتاب کے مطابق تو سب سے پہلے ڈسکس کرنے جارے ہیں بیٹا فوسل فیولز کے حوالے سے تو فوسل فیولز کے حوالے سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ فوسل کیا ہوتے ہیں تو بیٹا پلانٹ آنیمل اور مایکرو آرگنزم کے جو بقائجاز زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بیٹا فوسل کہتے ہیں تو بیٹا ہائی ٹیمپٹیچر اور ہائی پریشر کی موجودگی میں یہ جو فوسلز ہیں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں فوسل فیولز میں تو فوسل فیولز کیا ہے بیٹا ایک اچھا سورس ہے اورگینک کمپاؤنڈ کا تو فوسل فیولز میں ہمارے پر شامل ہیں کول پیٹرولیوم اور نیچرل گیس تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کول کا استعمال کرتے ہیں پیٹرولیوم کا استعمال کرتے ہیں نیچرل گیس کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہینکیں استعمال کرتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے تو بیٹا فوسل فیول کیا ہے اینرجی کا ایک بہت اچھا سورس ہے اور اس کے لابے کیا ہے بیٹا اس کے ذریعے سے بہت سورے ارگنک کمپاؤنڈ جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں فوسل فیول کیا ہے بیٹا ایک انرجی کا سورس ہے لیکن انرجی کا کونسا سورس ہے بیٹا یہ نون رینیوبل انرجی کا سورس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹا اگر آپ ان کو ایک بار استعمال کریں گے تو دوبارہ یہ کارامت نہیں رہیں گے پورپورتی ہاتھ سال کریں تو وہ تو آپ ایک بار ہی حاصل کریں گے ھیک ہے تو فوسلٹ کو شمایل کرتے ہیں نون رینیوبال اینٹرجی سورس میں یہ بات مطلب ہوا رہی ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں فوسلٹ میں شامل ہے پہٹرولیم نیچلل گس تو سب سے بہتے دست کریں گے لئے پہٹرولیم اس کی بار ڈسکس کریں گے نیچرل گیار پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو اینیمل اور پلانٹ سورس کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد مایکرو آرگنزم کو کریں گے تو بیٹا یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی لانگ جا سکتی ہے تو سب سے پہلے ڈسکس کرنے جارہے بیٹا کول کے حوال سے تو کول جسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا کوئلہ کہتے ہیں تو کول جو ہے بیٹا وہ کس طریقے سے بنتا ہے تو سائنس دان خیال کرتے ہیں کہ بیٹا جب ایک درخت دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ کیا بیٹا زمین کی تہہ میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب کیا بیٹا درختوں کی لکڑیاں زمین کی تہہ میں چلے جاتی ہیں تو ان کے اپر بیکٹریل اور کیامیکل ریاکشن ہوتا ہے تو ان بیکٹریل اور کیامیکل ریاکشن کی وجہ سے لکڑیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں پیٹ میں کس میں تبدیل ہو جاتی ہیں پیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر اس کے پہلے 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 پڑے پہلے 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 پہل کمپاؤنڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو بیٹا کول کی صدیق سے بنتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں پڑھ دیتے ہیں تو کول is one of the major source of organic compound ٹھیک ہے تو بہت بہت اچھا source ہے کول تو کول تو دیکھنے میں ہمیں بیکار سے چیز لگتی لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے تو جب آپ اس کے بارے پڑھیں گے تو آپ کو ideas ہوتے چلے جائیں گے تو it is believed that the coal was formed from the remains of trees previous bride inside the earth crust millions エア аگو ٹیک ہے تو یہی قیل یہ جاتا ہے کول کس طریقی سے بانا جو درخت ہوں کی برگتا جاتے رہیں مرنے کے بعد तو وہ کیاے بیٹا ار relev Designweaps میں چلے جاتے ہیں کتنے سال پہلے میلین ایئر اگو ایسا نہیں کہ آپ دو سال پہلے کوئی لکڑی دفن کرتے ہیں تو کوئیلے میں تبدیل ہو جائے گی ٹیک ہے تو یہ عمل ہونے میں کتنے سال لگے بیٹا ملین ایئر اگو جو ہے وہ گزر چکے ٹیک ہے اس کے لیے تو اس کے پر کیا بیٹا کیا بیٹا کیا ضرورت موجود لگشن لپنا کے ساتے ہیں اس کیا بیٹا بیٹا کیا ضرورت ہے کیونکہ مٹیاں میں بیکٹیریا بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ لگشن ہی بیٹا کیا ضرورت ہے اس کے پر دردین نمیرےان ہے کیا ضرورت ہے درست یا میٹا اس نے تصرف 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 ہن کے درست یا نوبا قسم تصرف 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 مورخد تصرفfact آ checkا�ھ بیٹا اس کا طرف ملgos news زمین کے اندر کیا ہے پریشر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور زمین کا تیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسی ویسے کیا ہوتا ہے جو پیٹ ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے کول میں بار کلیر اس کے لئے ہمیں بس کول کی بہت ساری ویرائیٹی ہے ٹھیک ہے the quality of کول as an energy source is based on carbon content تو کول جو ہے energy source کے اوپر جو بیس کرتا ہے وہ depend کرتا ہے کاربن کے پرسنٹیج کے اوپر تو اگر کول میں کاربن کی پرسنٹیج جو ہے زیادہ ہوگی تو اس میں سے جو energy جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوگی اور اگر کول میں کاربن کی پرسنٹیج کم ہوگی تو اس میں سے جو energy ہے وہ کم مقدار میں حاصل ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہے بیٹا کول کے بھی ہم ranking کرتے ہیں جی ranking runs from low grade پیٹ تو پیٹ جو ہے بیٹا وہ پہلا قدم ہے کول کی جانب تو پیٹ جو ہے بیٹا وہ low grade کول ہے اس کے لئے بیٹا جو high grade کول اس کا نام ہے anthracite اور اس کے درمیان بھی کیا ہے بیٹا کول اس کے مختلف ایک سام موجود ہوتی تو سب سے بہلے ڈسکس کر لیے تھے بیٹا types of cool اور اس کے استعمالات تو بہت ہی آسان ٹاپک ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو بیٹا پہلا ٹائی ہمارے پاس پیٹ دوسرا ہے بیٹا لگنائیٹ تیسرا ہے بیٹیمنس چوتھا ہے anthracite ٹھیک ہے تو کیا ہے بیٹا جب لکھڑی کے اوپر گھوٹ کے اوپر بیکٹری اور chemical reaction ہوتا ہے تو یہ پیٹ پہ تبدیل ہو جاتا ہے تو بیٹا پیٹ جو ہے وہ low grade coal ہے تو low grade coal میں کاربن کی جو percentage ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو پیٹ میں بیٹا جو کاربن کی جو percentage موجود ہوتی ہے وہ 45 سے دیکھے 60% کاربن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کو اگر برن کریں گے تو energy جو ہے وہ کم حاصل ہوگی تو it is the earliest stage of coal resulting from the decomposition of fossilized remains ٹھیک ہے جو جب کیا ہے بیٹا fossilized remains جو plants کے ہوتے ہیں وہ decompose ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے پیٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو پیٹ کی جو energy content ہوتی بیٹا وہ بہت کم ہوتی it has very low energy content and use for domestic purpose تو بیٹا پیٹ کا استعمال کرتے ہیں domestic purpose میں یعنی اگر کسی industrial process میں پیٹ کا استعمال کریں تو energy جو ہے بیٹا ہمیں صحیح مقدار میں نہیں ملے گی تو ہمارا جو کام ہے وہ متاثر ہوگا تو پیٹ کو کہا ہے بیٹا domestic purpose یعنی گھرے لوگ استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے بڑا جو lignite ہے lignite میں carbon کی جو percentage ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو high pressure کی وجہ سے کیا ہے بیٹا جو coal میں دوسرے elements ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو جب دوسرے elements نکل جاتے ہیں تو carbon کی percentage میں اضافہ ہو جاتا ہے تو it contains 60 to 70 percent carbon اور جو بیٹا lignite کی جو appearance ہوتی ہے اس کی جو صورت ہوتی وہ کیسی ہوتی ہے بیٹا brownish black ہوتی ہے ٹھیک ہے brownish black colored soft coal okay it has the lowest carbon content among all other types of coal bar clear ہو رہی تو بڑا lignite کا استعمال کر سکتے ہیں electricity generation کے لیے تو بعض اوقاتوں کیا ہے بڑا پیٹ کو تو coal مانے ہی نہیں جاتا ٹھیک ہے لیکن در مانے جا رہا تو اس کو بھی ہم پیٹ کو coal میں ہی شامل کریں گے اس کے لئے بڑا جو اگلا آتا ہے ہمارے بھی bituminous coal تو اس نے بھی carbon کی percentage ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اس میں 60 to 70 percent ہے اس میں کتنی percent ہوگی بیٹا carbon 70 to 85 percent ٹھیک ہے تو بیٹا جو کوئل کی ڈائپ ہے یہ وقت کے ساتھ بنے گی پہلے بنے گی پیٹ اس کے بعد لگنائٹ فارن سے نہیں بن جائے گی اس کے بننے میں ایک بہت لمبا عرصہ لگتا ہے پھر اس کے بعد bituminous پھر اس کے بعد anthracite تو bituminous coal میں بیٹا کے باس carbon کی جو percentage ہوتی ہے وہ 70 سے 85 percentage ہوتی ہے تو اگر اس کی برننگ کریں گے تو اس سے کیا ہے بیٹا high amount میں جو energy ہے وہ حاصل ہوگی تو it has a higher carbon content than lignite اس کے لابے it is often used for electricity generation and steel production تو steel کی پیداوار میں اس کا استعمال کیا جاتے ٹھیک ہے تو دونوں کا استعمال کیا جارہا ہے بیٹا electricity بنانے کے لیے تو جو جیسا چاہے جیسا پلانٹ میں استعمال کرنا چاہے ویسا کر سکتا ہے اپنے کام کے مطابق اس کے لابے جو اگلی بار یہ آتی ہے وہ anthracite کی آتی ہے تو یہ کیا ہے بیٹا high grade coal ہے اس میں جو carbon کی percentage ہوتی ہے وہ 95% ڈک ہوتی ہے اس بار کو یہاں رکھنا ہے بیٹا 100% کچھ نہیں ہوتا تو it contains 90 to 95% carbon تو mcq's نے بیٹا ان کی percentage کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے تو anthracite جو ہے اس کا جو color ہے وہ dark black ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ کے پاس strand ہوگی وہ بھی کیا ہوگی بیٹا hard ہوگی تو it has the highest ranking coal with highest carbon content تو بیٹا یہ کام سی بات ہے آپ کو لکھنا آنا چاہیے آپ نے اس سے یاد نہیں کرنا آپ نے اس سے رٹا نہیں مارا تو کتاب میں جو باتیں لکھیں جی میں نے اس میں تھوڑی بہت editing بھی کی ہے لیکن آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا ہے آپ کو لکھنا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بڑا anthracite استعمال کرتے ہیں بڑا furnaces میں تو furnaces میں استعمال کریں گے تو کام وہی ہے کہ اس کو بجلی بنانے میں ہی اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بڑا power station میں استعمال کریں گے بعد وہی بجلی بنانے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بڑا anthracite کو domestic fuel کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تو باتیں جو ہے بڑا وہ گھوم پھر کے وہی آئی کول کا استعمال کیا ہے بڑا electricity generation میں ٹھیک ہے تو بڑا جو کول سے energy بناتے ہیں اس سے محول بہت آلودہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کول سے shift ہویا جائے کسے بڑا renewable energy sources جیسے کہ hydro power اور solar power پر گئے اب دوسرا سوٹ discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹا petroleum تو اب پڑھنے جارے ہیں بیٹا petroleum اور national gas کے حوال سے پیٹرولیم کو crude oil یا rock oil بھی کہتے ہیں تو بیٹا جو پیٹرولیم کا جو word ہے وہ دو words سے مل کر بنا ہے پیٹرولیم سے مراد ہے rock اور oleum سے مراد ہے oil پیٹرولیم کو crude oil یا rock oil بھی کہتے ہیں کیونکہ بیٹا یہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ باہر clear ہو رہی ہے تو پیٹرولیم oil جا ہے بیٹا وہ صرف ایک compound نہیں ہے بیٹا بلکہ mixtures of organic compound ہیں تو آج ہے اس کے حوالے سے تھوڑا پڑھتے ہیں ڈیٹرم پیٹرولیم reference to rock oil یا crude oil تب ہمارے پاس کیا ہے بیٹا پیٹرولیم جوہے وہ حاصل ہوتا ہے پیٹرولیم is made up of two latin word petra which means rock اس کے علاوہ بیٹا oleum جس کے مراد ہے بیٹا oil پیٹرولیم کو rock oil بھی کہتے ہیں پیٹرولیم کیا ہے بیٹا mixture ہے combination ہے کس کا بیٹا alkane کا cyclo alkane کا اور aromatic hydrocarbons کا پیٹرولیم ایک cyclic ring بنائے اور اس میں single bond موجود ہو تو اسے ہم کہیں گے cyclo alkane اسی طرح سے aromatic hydrocarbon کے بارے میں بھی پیٹرولیم پیٹرولیم موجود ہوتا ہے اور اس میں alternate single double bond موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کسی خاص compound کا نام نہیں لیا جا رہا الکین میں بہت سارے compound ہیں ہی دیکھے cyclo alkane بھی بہت سارے compound ہیں اور aromatic hydrocarbon بھی بہت سارے compound ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہ بات کلیر ہو رہی ٹھیک ہے تو پیٹرولیم کو ریفائن کر کے gasoline ڈیزل کیروسین آئل پیرافین نیفتہ یا ان جیسے ڈیگر organic compounds ایکسٹریک کیا جاتا ہے پیٹرولیم is formed from the ancient marine animals جو پیٹرولیم کے زخائر ملتے ہیں وہ سمندر سے ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو سمندر میں جو ابھی حیات رہ رہی ہیں وہ بہت عرصے سے رہ رہی ہیں جب وہ مرتی ہیں تو وہ زمینوں کے نیسے دفن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ فوسل میں تبدیل ہوتی ہیں اور ہائی ڈیمپرچر اور ہائی پریشر فوسلس جو ہے وہ پیٹرولیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں ڈیٹ ور بریٹ میلے سیر اگو ان ڈی ارث کرسٹ پیٹرولیم کا استعمال کرتے ہیں پاور جنریشن اور اسکلائے بڑا دیگر پرپس میں استعمال کرتے ہیں تو پیٹرولیم سے جو اہم پروڈکٹ حاصل ہوتی ہیں ان کا نام ہے گیسولین پیٹرول مٹی کرتے ہیں ڈیزل اور اسکلائے بڑا یہ بھی پروڈکٹ ہے اس کے لئے پیرافین ویکس ممبتی وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے پروڈکٹ شامل ہیں پیٹرولیم کے تمام پروڈکٹ ہمارے حندگی میں اہمیت ہے پیٹرول کی بات کریں پیٹرول اس میں موجود نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور بھی دیگر موجود ہوتے پیٹرول کی برننگ کرتے ہیں کیا رسل کی برننگ کرتے ہیں ڈیزل کیا ہم کس اینرڈی سورس پہ جائیں رینیوبال اینرڈی سورس پہ منتقل ہو جائیں اسی طریقے سے بڑا جو اگلا ہے وہ ہمارے بس نیچرل گیس نیچرل گیس بھی کیا بڑا آرگینک میٹر کی ڈی کمپوزیشن سے ہی حاصل ہوتا ہے کیکہ یعنی کہ پیٹر پلانٹ اینیمل اور مایکرو آرگینزم جب تباہ ہو جاتے ہیں یا دنیا سے گزر جاتے ہیں اور زمونیوں کی تہہ میں چلے جاتے ہیں تو ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کی مرض سے تو یہ کیا بڑا نیچرل گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو نیچرل گیس پروڈیوز باری ڈی کمپوزیشن آف آگینک میٹر ملینز ایئر اگو تو یہ پانچ دس سال کی بات نہیں بلکہ ملین سالوں کی بات ہے تو نیچرل گیس بھی کیا بڑا مکچر ہے نیچرل گیس کو آپ دھروں میں کھانا بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں بیٹا جو سب سے زیادہ گیس پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے بیٹا میتھین گیس جس کا مالکولر فارملہ ہے سی ایچ فور تو بیٹا اس نیچرل گیس میں میتھین گیس کے علاوہ بھی دیگر گیس موجود ہوتی ہیں جیسے کہ بیٹا ایتھین پروپین بیوٹین اوکے تو ایٹھین مکسچر آف میتھین تو نیچرل گیس مکسچر ہے میتھین کا ایتھین کا پروپین کا اور بیوٹین کا اس کو بھی آپ نے اس کا شکریہ کچھ یوں ہوتا ہے کاربن کے ساتھ لنگ ہے اور اس کے علاوہ ہائڈڈوڑین کے ساتھ لنگ ہے اگر پروپین کی بات کریں تو اس کا شکریہ کچھ یوں ہوتا ہے ابھی میں شکریہ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا تاکہ آپ کو تھوڑا ریبیو رہیں یاد رہیں اسی طرح اگر بیوٹین ہوگا تو اس میں ایک کارون میں اضافہ ہو جائے گا تو نیچرل گیس کے ایسے مکسچر ہے بہت ساری ڈیفرینٹ گیس کا اس میں سب سے زیادہ جو گیس شامل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں میتھین گیس اوکے بات کلیر ہو رہی ہے یہ ہائیس کمپوزیشنی نیچرل گیس اس میتھین تو نیچرل گیس میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کسی ہو جی بیٹا میتھین کی ایٹی فائی پرسنٹ ایم سی کے ایسے پوچھا جا سکتا ہے اس کے لئے بیٹا نیچرل گیس جو ہے ایک بہت اچھا سورس ہے کس کا اینرڈی کا ٹھیک ہے تو نیچرل گیس کو استعمال کر کے الیکٹرسٹی کی پروڈکشن بھی کی جاتی تو نیچرل گیس مور بینیفیشل سورس آف اینرڈی دین کول اینڈ پیٹرولیوم تو اگر کول اور پیٹرولیوم کی برننگ کرتے ہیں تو اس میں سے گیا بیٹا بہت سارے ہامفول بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے انوارمنٹ میں ریلیو ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارے پر نیچرل گیس ہے میتھین ایتھین اور پروپین تو دیکھیں بیٹا یہ پیٹرولی ہائیڈرو کاربن سے دیکھیں کاربن جو ہے وہ ہائیڈرن کے ساتھ لینک ہے اور کوئی دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں اسی طریقے سے اس میں بھی ایسا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی ایسا ہے تو اگر آپ کیا بیٹا ان کی برننگ کریں گے تو کاربن ڈریکسیڈ گیس ریلیس ہوگی تو کاربن ڈریکسیڈ بیٹا تو محول کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہے لیکن وہ اتنی ٹاکسک نہیں ہوتی تو نیچرل گیس کے بیٹا بہت فائدے مند ہے کس کے مقابلے میں بیٹا کول اور پیٹرولیم کے تو کول کی جو پاور پلانٹ ہوتے بیٹا وہ محول کو بہت زیادہ ہی آلودہ کرتے ہیں تو اگر نیچرل گیس کو استعمال کر کے لیٹسیڈی کی پروڈکشن کی جائے کھانا مگرہ پکائے جائے یا گھرے لوگ کام کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے پولیشن میں زیادہ حد تک اضافہ نہیں ہوتا تو جیسے گیس کی قلت ہوتی ہے تو اس میں سلیڈرس کا استعمال کرتے ہیں جس کو ایل پی جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایل پی جی میں کون سی گیس شامل ہوتی بیٹا ایل پی جی میں جو گیس موجود ہوتی ہے وہ گیس ہوتی ہے بیوٹین گیس تو بار کلیر ہو رہی تو یہاں بے بیٹا ہم نے پڑا فوسیل فیولز کے حوالے سے جس میں ہم نے ڈسکس کیا کول پیٹرولیم اور نیچرل گیس کو تو اب ڈسکس کرنے جارے جیگر سورسز کو جس میں ڈسکس کریں گے پلانٹس اور اینیمل سورسز کو تو اب ڈسکس کرنے جارے کچھ دیگر سورسز کے حوالے سے جو کہ آرگنک کمپاؤنڈ نیچرلی پروڈیوز کرتے ہیں تو بیٹا پلانٹ اینیمل اور مائکرو آرگنزم نیچرلی آرگنک کمپاؤنڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا پلانٹ اینیمل اور مائکرو آرگنزم میں میٹابالک ایکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی ان کے سیل میں کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ریاکشن کی وجہ سے کہا ہے بیٹا کچھ فائدہ من آ اور مائکرو آرگنک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو سیپریشن ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہم کچھ خاص اور مائک کمپاؤنڈ کو سیپریٹ کرتے ہیں اور اسے انسان کی فالو ویبوت کے لیے استعمال کرتے ہیں کمپاؤنڈ很多 PO cu یہ ہے اسی طرح کیسا ہے نیمال اور مائکرو آرگنظم سے اسی پروڈک کو ہم لیبارٹری میں تیار گئے تو وہ ہمارے پاس کھلائے گا سنتھیٹک آرگینک کمپاؤنڈ بات کلیر ہو رہی تو اگر پلانٹ اینیمال اور مائکرو آگزم سے آرگینک کمپاؤنڈ حاصل ہو رہے تو انہیں ہم کیا کہیں گے بٹا نیچرل پروڈک کہیں گے یہ بات کلیر ہو رہی تو بٹا پلانٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا حاصل کر سکتے ہیں بٹا گلوکوس حاصل کر سکتے ہیں آنیمل سے کیا حاصل کر سکتے ہیں بٹا لپیٹ یا فیٹ حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بٹا مائکرو آگزم کو استعمال کر کے چیز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تمام پروڈک سے آرگینک پروڈکٹ ہے نیچرل پروڈکٹ ہے لیکن کیا ہے بڑین کو آپ لیبارٹری میں تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پروسس ہے وہ کافی آپ کو مہنگا پڑے گا تو ایسا نہیں کیا جاتا تو پلانٹ اینیمال اور مائکرو آگزم سے ہی حاصل کیا جاتا ہے تو بٹا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوز کس طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پلانٹ ہو اینیمال ہو یا مائکرو آگزم ہو تو یہ لیوینگ ٹھینگ ہے تو ان میں کیا بٹا سیل ریاکشن ہوتا ہے تو اس ریاکشن کو کیا کہتے ہیں بٹا میٹابولک پروسس کہتے ہیں تو ایک میٹابولک پروسس سے گزرنے کے بعد کیا پروڈکٹ جو ہے بٹا وہ حاصل ہوتی ہیں اور سپریشن ٹیکنیک کو استعمال کرکے انہیں الائدہ کر لیتے ہیں تو دیس پروڈکٹ آر ٹائپکٹلی پروڈیوز بائی لیوینگ آرگینزم تھرو میٹابولک پروسس اینڈ ایکسٹیکٹڈ آؤٹ تھرو ویریس میتھر ٹھیک ہے تو بٹا جو بھی لیوینگ ٹھینگ میں جو پروڈکٹ پروڈیوز ہوتا ہے وہ مکسچر ہوتا ہے تو اگر ایک بات کریں بٹا ہم پتے کی ٹھیک ہے کسی پتے میں بٹا کوئی ایک فائدہ من کمپاؤنڈ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ دس کمپاؤنڈ اور موجود ہے یعنی دس کمپاؤنڈ کا مکسچر ہے تو ان ٹین کے مکسچر میں سے کیا ہے بٹا ہمیں ایک کمپاؤنڈ کو علاقہ کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے لئے بینیفیشل تو اس کے لئے کیا کریں گے سپریشن ٹیکنیک استعمال کریں گے تو جو سپریشن ٹیکنیک سوٹیبل ہوگی جیسے کہ بٹا کچھ سپریشن ٹیکنیک ہے ڈسٹیلیشن اس کے لئے بڑا کلاس 11 بیالوجی میں آپ نے کرومیٹو گرافی یا الیکٹرو فروسس کے بارے میں ضرور پڑا ہوگا تو یہ کیا بٹا سپریشن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے کیا بڑا موجود کسی خاص کمپاؤنڈ کو علاقہ کرتے ہیں تو کچھ کمپاؤنڈ کے نام ہے بڑا جو کہ پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں تو سم نیچرل اورگنی کمپاؤنڈ پلانٹ سے کیا بٹا گلوکوز حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بٹا پلانٹ جو ہے وہ فوٹو سینس سے گلوکوز بھی تیار کرتے ہیں اسی چیزی سے بٹا سٹارڈ سیلولوس یہ کیا ہے نیچرل اورگنی کمپاؤنڈ ہے اس کے لئے بڑا آپ نے کیفین کے بارے میں پڑا ہوگا ٹیک ہے تو کیفین بھی کیا بڑا ایک نیچرل اورگنی کمپاؤنڈ ہے اس کے لئے بڑا نیکوٹین جو کہ چائے کا بارے میں موجود کمپاؤنڈ ہے تو یہ بھی ایک نیچرل اورگنی کمپاؤنڈ ہے تو ہے جو ماکرو آگنزم سے جو ہمارے پاس بڑا ہاتے ہیں آپ کو کلاس اسی طرح کیا جاتا ہے تو اس کو پروڈیوچ کیا جاتا ہے بیٹا بیکٹیریا کی مرض سے بیٹا بیکٹیریا کی مرض سے تو انٹی بیٹی کا نام سبنا ہوگا پینسلین ٹھیک ہے تو انٹی بیٹی کے تیاری میں بیٹا مایکرو آگنزم کا بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح اپنے پڑھا سٹری کا لکٹک اسیڈ کے بارے میں اور ا��یس کے ساتھ میں بیٹا مایکرو آگنزم کے ذریعے سے پروڈیوچ کروایا جا سکتا ہے کچھ ٹیکنک ہوگی لیکن اس ٹیکنک کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھنا اس کے لئے وائٹیمنز کے بارے میں سننا ہوا تو وائٹیمن بی ٹوال جو وائٹیمن بی ٹوال کو مایکرو آگنزم سے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس کے لئے انسولین تو انسولین جو ہے وہ ہماری بارگنزم پروڈیوز ہوتا ہے شگر کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی شک ڈیابیٹریز کا شکار ہو جائے تو انسولین کی جو لیول ہے وہ کم پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ کیا ہے بیٹا ایکسٹینڈل انسولین کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ انسولین کا ایک انجیکشن لگاتے ہیں تو بیٹا یہ انسولین بھی جو ہے لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور کس کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے بٹا amount receource کے ذریعے طے سے تیار کیا جاتا ہے تو انسولین بھی طرف پر مسلا کی ہے بٹا ایک بات کلیئر اس کے لئے بڑا اتھانول جائے کار کو ایکٹھا ہے یہ کییتیں الإعماع 잭ть کیا کیوٹریہ دی også نام ہو سکتی ہیں وہ وقت شگر میں کیا کردیں تو اس کی نتیجے میں ایتھانول میں ایتھانول مدد ضرورت بڑا کاربن ڈریکسائٹ جو ہے وہ بنے گی تو یہاں بھی دیکھیں گے بڑا ایتھانول کی پروڈکشن میں کیا استعمال ہو رہا ہے بڑا ایسٹ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ فنگس ہے اور ایک مایکرو آرگانزم بھی ہے تو اگر ان تین سورس سے آپ کے پاس آرگانک کمپاؤنٹس حاصل ہوتے ہیں تو انہیں ہم شمار کرتے ہیں نیچرل پروڈکٹس پر تو بڑا جو نیچرل پروڈکٹس حاصل ہو رہے ہیں انہیں ہم لیبارٹری میں بھی ٹیار کر سکتے ہیں تو وہ کہلائیں گے بڑا سینٹھیک آرگانک کمپاؤنٹ تو امید کہتے ہی بات ہے آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی تو تب تک کے لیے جارت دیجئے گا چینل کو سبکرائک کیجئے گا اللہ حافظ